ہی ہیلو ایوریمن دوستو کیسے آپ سبھی لوگ دا پولٹیکل ماسٹر میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج سی بیسی کلاس ٹول کے پرائیبیٹ کمپارٹمنٹ جو پترہ چارہ بچے کلاس ٹول کے راجنیتی رگیان کا پیپر تھا دوستو پیپر دوستو کافی ایزی آیا تھا بہت ہی بچوں نے کہا کہ سر بہت اچھا پیپر گیا ہے پیپر پورا فارڈ کر آئے ہیں بہت اچھا پیپر گیا ہے تو ان سبھی بچوں میرے ہی طرف سے ہاردیک سبکامنا ہے آپ کا ایسا ہی پیپر اگلا پیپر بجائے دوستو آپ لوگ اچھے سی پیپر میں پاس ہوں تاکہ سی بیسی کو آپ دکھا سکیں کہ آپ بہت اچھے نمبر لانے کھگدار تھے جو کہ آپ نے سی بیسی نے نہیں دیا تھا تو چلے دوستو اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹویلد کے جو راجنیتی ویجیان کا پیپر اسے سوال کرنے والے ہیں اور دوستو یہ ہنڈر پرسنٹ سٹیک سولیوشن ہے تاکہ آپ اپنے ایک ریزلٹ سے پہلے اپنے ریزلٹ کو دیکھ سکیں کہ آپ کتنے نمبر لانے سکتے ہیں اس پولٹیکل سائنس کے پیپر میں دوستو سٹیک ویسی لے سڑے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ این تک دیکھیں گے دی آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکر کے لیے جائے دوستو بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بولی ہے دوستو تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کوشن دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلا پرسن ہے نمبر لیکت میں سے کونسا ایک بالٹیک گھڑ راج نہیں ہے تو اس کا جو صحیح وکلپ ہے دوستو نمبر لیکت میں سے کونسا ایک بالٹیک گھڑ راج نہیں ہے تو وکلپ دوستو بی اس کا صحیح اتر ہے بی بالٹیک گھڑ راج نہیں دوستو بی جو ہے یوکرین جو ہے پوروی یعنی ایوروپ کا ایک دیس ہے ٹھیک ہے تو بی is the right answer کوشن نمبر سیکنڈ نمبر لیکت میں سے کس گھڑ راج کے راشپتے نے پہلے پہلے اپنے نیوکتی دس ورس کے لیے کی اور پھر اس کارکار کو دس ورس کے لیے اور بڑھا دیا تو وہ ہے دوستو اجبیکستان کے راشپتی 1991 میں جب روس کا پندرے گھڑ راج جو میں سے ایک تھا اجبیکستان تو اجبیکستان کے جو راشپتی تھے انہوں نے اپنے آپ کو راشپتی کے لیوکت کیا اور پھر انہوں نے اپنے ساس انکال سماپت ہو جاتا ہے تو انہوں نے اپنے ساس انکال دس ورس کے لیے اور بڑھا دیا تو اے اس کا صحیح ریکلپ ہے ٹھیک ہے کوشن نمبر 3 یوروپیہ سنگ کے بارے میں نمکت میں سے کونسا قطن صحیح نہیں ہے اے یوروپیہ سنگ وشو کی سب سے بڑی ارتفرستہ ہے ٹھیک ہے اس کا جو کتھن صحیح نہیں ہے وہ ہے ایروپی ایسان کی ملو جولی سہ 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 سینہ ہے ویسوی میں دوسری سب سے بڑی سینہ ہے تو یہ کتھن غلط ہے دوستو ویسوی کی جو سب سے بڑی سینہ ہے وہ ہے ورطمان میں امریکہ کی دوسری جو ہے دوستو رسیا کی سینہ ہے ٹھیک ہے تو یہ وکلپ بھی اس کا صحیح کتھن نہیں ہے تو کوشن نمبر تھرڈ کا بی اینسر یہ در رائٹ اینسر ہے دوستو کوشن نمبر فور اور آسیان کے جھنڈے کے بارے میں نمبر کتھن میں سے کونسا کتھن صحیح نہیں ہے اے جھنڈے میں دکھائے گی دس بالیاں اے سی اگ دس دکشیل پشمی دیسوں کا پرتنیت کرتی ہیں بی یہ دس بالیاں یہ دس بالیاں دھان کی بالیاں ہیں سی جھنڈے میں بنا ورط آسیان کی ایکتا پرتیک ہے دی اکٹھے بدوی دس بالیوں بالیوں کا بندل سدسیوں کی مرترطہ کا ایکتا کو درساتا ہے تو اس کا جو کتھن صحیح نہیں ہے وہ ہے دوستو اے اے کتھن صحیح نہیں جھنڈے میں دکھائے گی دس بالیاں اے سی اگ دکشیل پشمی دیسوں کا پرتنیت نہیں کرتی تو دوستو اے سی اگ دکشیل پشمی دیس نہیں ہے اے سی اگ دوستو پوروی دیسوں کا پرتنیت کرتی تو یہاں پشمی گلات لگا دیا گیا تو جو آسیان ہے دوستو اے سی اگ دکشیل پوروی دیسوں کا گڑ بندن ہے تو اس کا قطن اے صحیح اتتا یعنی قطن صحیح نہیں ہے وہ ہے اے اگلا پرسن نمبر پانچ نمبر کت میں سے کون سا قطن ورطمان نیپال کے بارے میں صحیح ہے تو قطن نیپال کے بارے میں کیا صحیح ہے دوستو اے ایک ہندو راج ہے بی یہ ہے راج تندر ہے سی یہاں یہ ایک دھرمی پر راج ہے دی یہاں سنسدہ پرانالے نہیں ہیں تو نیپال کے بارے میں جو قطن صحیح ہے دوستو ورطمان میں وہ ہے اے نیپال ایک ہندو راج ہے یہ کتھن صحیح ہے باقی سب کتھن غلط ہے نملکت میں سے کون سا وکاسیل دیش جنسنگیا کی وردی در کو سفلتا پوروک نینتریت کرنے والا پہلا دیش ہے تو دوستو اگر وکاسیل دیش کی بات کریں جنسنگیا کی وردی در کو سفلتا پوروک نینتریت کیا ہے تو وہ دیش ہے دوستو سرلنکا سرلنکا وہ دیش ہے جنسنگیا وردی در کو سفلتا پوروک نینتریت کیا بھوٹان بھی تھا لیکن بھوٹان دوسرے نمبر کے دیسے ٹھیک ہے تو اس کا کوشن نمبر 6 کا انسرس اurez ہے دوستو فرصہ نمبر ساتème ہے سنیوٹ راشت کی اس ایجنسی کی پہچان کی جو سانسکرط سیکھتر میں لوگار کرتی ہے تو دوستو سنیوٹ راشت کی اس ایجنسی کا نام جو سانسکرط سیکھتر میں لوگار کرتی ہے وہ ہے دوستو یونیس کو یعنی یونیس کو سانسکرطی دیسٹری میں لوگار کرتی ہے آپ سب کو پتا ہوگا دوستو کہ بھارت کا جو ابھی دولہ ویرہ گجرات کا جو چھت رہے اسے ابھی ویسو ویراثت اس طل میں سامل کیا گیا ہے وہ اس نے کس نے سامل کیا ہے یونیسکو نے سامل کیا ہے تو ڈی اس کا صحیح اتر ہے سانسکرٹی کے جنسی گروپ میں کار کرتی ہے یونیسکو سی ٹھیک ہے یونیسیف چلٹرین کے لیے کام کو ڈیو ایچو ورلڈ ٹیڈو فکرن ایجیسن ہے پرسن نمبر آٹھ سانیت راست پرسط کے نم لکھی سدسو میں سے کس ایک سدس نے اپنی ویٹو سکتی کا دکتہ مبار پروجک ہے تو دوستو سانیت راست پرسط کے نم لکھی سدسو میں سے وہ سدس ہے جس نے سب سے ادھیک بار ویٹو سکتی کا پروجک ہے وہ ہے دوستو سوویت یعنی سنگ روس روس بی اس کا رائٹ اینسر ہے روس جو اس کا آٹھویں کا بیس ہے اتر دوستو نم لکھی تیمی سے کون سا نیتا گیر کانگریس واد کے رنیتی کے لئے جانا آتا ہے تو دوستو گیر کانگریس واد کے نعرہ دیا تھا رام منوہر لویا نے رام منوہر لویا نے تو اس کا اتر بیس دا رائٹ آنسر دوستو پرسن نمبر دس نم لکھی تیمی سے کون سا نیتا جوالا نہرو کے ستنترتا پسچات انیس سو اٹالیس میں نے منتری منڈل میں ایک منتری نیتا وہ ہیں بھارت کے راشت پیتا مہاتمہ گاندی دوستو ویڈیو پلیز لائک کر دیجئے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسائل کر دیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا ٹھیک ہے ادھکتر کوشن وہی آئے دوستو میں نے آپ نے ویڈیو میں آپ کو سبھی کو دیا تھا نم لکھیت میں سے اتھو ہم کیا دیا گا نم لکھت میں سے بھارت کے 50 پردار منتری بنگو کا راشتری کرد کیا تھا تو دوستو جس پردار منتری نے بنگو کا راشتری کرد کیا تو اس کا نام مندرہ غادی 1969 مہے2019 Mindra गادی نے 14.00 Park uh دوستو بی یعنی ویسوی کرن جو ہے ویسوی کرن جو ہے پرسپرک جوڑا اتپن ہوئا ہے کیونکہ ویسوی کرن ایک پرگٹنا ہے جس نے ویسو کو ایک گاؤں کے آکار میں بنا دیا یعنی ایک ویسو میں کوئی بھی گھٹنا گھٹی تو ہوتی ہے اس کا پروہ ویسو میں رہن لوگ کسی بھی دیش کے بھی ناغری کے پاس ہو جاتا ہے یہ اس کا جو جو رائٹ آئنسر ہوئے ہے بی پرس نمبر باروان نیملی کت میں سے کون سا قطن ویسوی کرن کا سانسکرٹک پرنام ہے تو دوستو اس کا صحیح اتر ہوئے ہے اے نیلی جینز کے ساتھ خادی کو اٹھتا اچھا لگتا ہے یہ ہے سانسکرٹک پرنام یعنی ویسوی کرن سے سانسکرٹک آدان پردان میں بہت زیادہ ہوئے ہیں امریکہ کا پرشلان نیلی جینز جو آج بنبابشم ہوتی ہے نیملی کت میں سے کس نے جوان 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 کا پرسیت نہ نار دیا دوستو بھارت کے دوسرے سواری بھارت کے دوسرے پردار م Widari پندی جوال لانے رو ہے اس نحنے ہی لال بہدور ساسری نے کیا کیا تھا لال بہدور ساسری نے جوان 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 کسان کا نارہ دیا تھا جب یہ بھارت کے پردار مندری بنے تھے پندیت دین دیال اپادہ نے نیملی کت میں سے کس ویبستہ کو بڑھاوہ نہیں دیا تھا تو دوستو پنڈیت دین دیال اپیدہ نے پاس چیاتے ویبستہ کو بڑھاوہ نہیں دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس کا صحیح اتر ہے تو کوششن نمبر پندرہ دیکھتے ہیں دوستو ویڈیو پلیز لائک کر دیتے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی تو پلیز آپ کو لائک کرنا بہت اچھی بات ہے تاکہ ہمارا پروسان بڑھتا رہے دوستو پرسن مبر پندرہ دوستو نمبلی کتھ میں سے کون سا قطر انیس سو اسی میں پانچ ورس کا کارکال پورا ہونے میں کافی پہلے لوگ سبا کے بکھراو کا کارل بنا تھا تو وہ ہے دوستو کونگریس پارٹی دوارہ سمرتن واپس لیے جانے کرن چرن سنگھ کی سرکار کو تیاغ پت دینا پڑا تو پندرہ کا جو صحیح اتر ہے وہ ہے دوستو وہ ہے سی سی is the right answer پندرہ کا سی ہے دوستو اس کے بعد سولوائے دوستو نمبلی کتھ میں سے کون بھارت کا پہلا گیر کونگریسی پردھان منتری تھا تو سولوائے دوستو دی مراد جی دیسائی جو ہیں بھارت کے پہلے گیر کونگریسی پردھان منتری ہیں تو سولوائے کا دی answer ہے دوستو چلیے پرسن نمبر سترہ ہے نمبلی کتھ اوترون کو دھیان پروک پڑی تا اس کے آگے دیئے کہ پرشنوں کو تر دیجئے تو چلیے آپ نیسان لگا لیجئے پہلے سیون پوائنٹ ون کا answer کیا ہے نمبلی کتھ میں سے کون سا کتھن سانسگتی ویسوی کرن کا پریڈام ہے تو پہلے کا اوتر ہے دوستو بی سرکاروں کے بیج آنے شرطہ کی گتی بھردی ہوتی ہے سانسکرتک سمروپتہ سے کیا بھی پھرائے سانسکرتک سمروپتہ کا مطلب ہوتا ہے ویسوی کرن کا اوتر ہے دوستو اگلا ہے دوستو سانسکرتک ویسوی کرن کے ایک ساکاراتمک برنام کی پہچان کیجئے تو اس کا جو صحیح وکل پہ دوستو تیسرے کا وہ ہے اس سے بیوین چھتر میں ہماری پسند کا دائرہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا دی آنسر ہے سیونٹین پوائنٹ فور کا چوتھا نمیلی کی تبھی سے کون سا کتھن سانسکرتک ویسوی کرن کا پرنام ہے تو دوستو سانسکرتک ویسوی کرن کا پرنام کیا ہے اے ہے یہ ہمارے گھر میں ہمارے خان پین دیتا پہننے آدھی کو پروائید کرتی ہے ویسوی کرن پرنام ہے یہ ہمارے ہمارے سوچنے پریقیرہ پر کوئی پروائید نہیں پڑتا وکاسیل دیسوں کو آرتک نقصان ہوتا ہے انتراشت سانسکرتک ویسوی کرن کا جو سانسکرتک پرنام دوستو وہ اے ہے ہمارے گھر میں خان پین دیتا تھا پہننے آدھی کو پروائید کرتا ہے تو یہ اے سیونٹین پوائنٹ فور کا جو صحیح اتر ہے دوستو وہ ہے اے اس کا صحیح اتر ہے چلیئے اگلا پرسند دیکھتے ہیں دوستو پرسند نمبر اٹھارہ پرسند نمبر اٹھارہ کے آوترون کو پڑھنا ہے تو اٹھانے دیکھتے ہیں بھاسای آدھار پر سب سے پہلا راج جنم لگت میں سے کون سا تھا تو دوستو بھاسا کے آدھار پر جس راج جگہ سب سے پہلا گھٹن ہویا تو وہ ہے راج جتو آندر پردیس ٹھیک ہے نائنٹین فیپٹی ٹو میں راج بنائے گیا تھا دوستو یہ کوششن جو ہے بلر میں آئے ہوئے کیونکہ کوششن جس بچین بھیجاتا وہ صحیح سے بھیج نہیں پایا تھا اس ویسے تھوڑا بلر ہے آپ لوگ اپنے میں منا لیجئے پرسے نمبر اٹھارہ پوائنٹ ون کا جو آنسر وہ ہے آندر پردیس بھاسا اگدار پر گھٹیت پہلا راج جے پرسے نمبر اٹھارہ پوائنٹ ٹو کا ہے بھارت سرکار نے راج جو کی سیماوں کے پندر نمال کے لیے کیا کیا تھا دوستو تو انیس سو تریپن میں راج پندر گھٹن کے نکتی کے گئی تھی ٹھیک ہے انیس سو تریپن میں راج پندر گھٹن آئیو کے نکتی گئی فضل علی آئیو کے نکتی میں ٹھیک ہے اگل ہے دوستو کیندر گھٹن پردیس بنا دوستو راج کے جو راج پندر گھٹن آدینیم اس کے ترند بات بھارت میں ٹوٹل اگر بات کرے تو بھارت میں دوستو چودہ راج اور چھے کیندر سازد پردیس بنا کتنے راج چودہ راج اور چھے کیندر سازد پردیس یعنی اے اس کا صحیح اتر ہے دوستو ٹھیک ہے چلی نیسٹ نیسٹ نیسٹو دوستو نیملکیت ویاکو کو کون سا وسA صحیح ڈھنگ سے پورا کرتا ہے بھارت میں راجنیتی کی پرکرتی بدل گئی تو اس کا ڈی صحیح وکلپ ہے ٹھیک دوستو چلیے پرسن نمبر 19 دیکھتے ہیں پرسن نمبر 19 کیا کہتا ہے پرسن نمبر 19 کہتا ہے یوگو سلاویہ میں بالکن گھڑ راجو میں ہوئے گہن سنگرز کے پرنام کا وسیلیشن کیجئے تو دوستو جو یوگو سلاویہ کے بالکن گھڑ راجو گہن سنگرز ہوا تھا پرسن نمبر 20 نیتی آیوہ کو سنگ سرکار کا تھنگ ٹینک کیوں کہا گیا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونے جو نیتی آیوہ وہ تھنگ ٹینک ہے یہ سرکار سرکار کو بتاتا ہے کار کو کس پرکار سے کارے کرنا ہے ٹھیک ہے نیتی آیوہ کی نیتی اگر ہم بات کریں تو انیس دوہزار پندرہ میں دوستو نیتی آیوہ کی نکتی کی گئی تھی اس کی ساپنا کی گئی تھی ایک جنوری دوہزار پندرہ میں ادیس یہی تھا کہ سرکار کا تھنگ ٹینک کے روپ میں کام کریں ٹھیک ہے راجو میں جو سنسادن کا جو بٹوارہ ہوتا اس بٹوارہ کو سوچار روپ سے انی راجو میں لاؤ کریں جو راج سنسادن سمپن نہیں ہے ان راجو کو سنسادن سمپن راجو سے ساہتہ مدد پہنچائے جو تورت روپ سے تو اس لئے جو دوستو جو یہ ہے جو نیتی آیوہ ہے وہ سرکار کا تھنگ ٹینک کے روپ میں کام کرتی ہے یوزار کو سہی پرکاسے لاغو اور قیدیان کرنے میں اس کا مہت پڑی یودان مانا جاتا ہے دوہزار پندرہ میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی بھار کے پردان منتری اس کے ادھیکش ہوتے ہیں اگلا پرسند تو نیتی آیوہ کو گٹھت کرنے کے کوئی دو پرمک ادیس سے ازگار کیجئے تو دوستو نیتی آیوہ کے جو پرسند بھر اکیس ہے نیتی آیوہ کو گٹھت کرنے کے دو پرمک ادیس سب سے پہلے ادیس یہ تھا کہ دوستو چونکہ یوجنا آیوہ جو ہے صحیح پرکاسے کاریوں کو انجام نہیں دیا پا رہی تھی اس لیے دوہزار پندرہ میں نیتی آیوہ کے ستھاپنا کے تاکہ سرکار کے ساتھ سمن میں بنا سکے راج جو سرکار ہے اور کن سرکار میں سمن میں بنا سکے اور کاریوں کو صحیح پرکاسے کر سکے اس لیے نیتی آیوہ کے ستھاپنا کے دوسرا جو سب سے مہتپول کارن نیتی آیوہ کو گٹھت کرنے کا وہ کارڈ ہے کہ سنسادنوں کا سموان روپ سے بٹوارہ کیا جاتے ہنہ پنچ ورسی یوجنا کیا ہوتی دوستو پانچ سال کی جو یوجنا ہوتی تھے اسے پورا کرنے میں سمیں بہت زیادہ لگ جاتا تھا تو نیتی آیوہ نیتی آیوہ اس لیے اس لیے ستھاپنا کی تاکہ چھوٹی چھوٹی یوجنا ہوتی مادم سے چھوٹے چھوٹے دیسوں کو چھوٹے چھوٹے یوجنا ہوتی کو پورا کیا جاسکے تاکہ دیس میں انورت روپ سے وکات زاری رہے تو اسی وجہ یہ تو پرمو کارن مانے جاتے ہیں نیتی آیوہ کی ستھاپنا کرنے کو لے کر ٹھیک ہے اگلا ہے پرسن نمبر بائیس دوستو دو ہزار چودہ کے پسچات بھارت کی رادنیتی میں دو مکھے بدلاؤں کجھگار کیجئے دو ہزار چودہ کے بعد جو پرمو بدلاؤں کی بات کریں دو ہزار چودہ بات کی رادنیتی میں جو سب سے پہلا بدلاؤ تھا تو سب سے پہلا بدلاؤں دیکھیں گے دوستو ہم راشت واد کی پرورتی کجھگار کیا گیا یعنی ادھیک کان سے دوستو تو جو ہمارے پڑوسی دیس ہے ویسوی کے رادنیتی کے بات نے پڑوسی دیس کو جیادہ مہت و پردان کیا گیا جو سار کے دیس ہیں اس پر جیادہ دھیان دیا گیا اور آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے جب سپت گرار ساماروں میں ہمارے چھپی جنوری کو سار کے صدق سے دیسوں کو بھی امنتریت کیا تھا تو یہ کچھ مہتپن بدلاؤ تھے دوزار چودہ کی بات کی راد نتی میں اس کے ارابہ بھی ہم بہت سارے بدلاؤں جیسے یوجناؤ کو بہت زیادہ لاغو کیا گیا ہے جیسے جندن یوجناؤ بات کریں گریب تب کو تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے ایسے بہت سی یوجناؤ مہادیم سے عام جنت تک پہنچ کرنے سرکار کی قوایہ دوزار چودہ بات کی رانیتی میں رہی یعنی کچھ کہہ سکتے ہیں پریوطن یعنی اگلہ چودہ سکتے ہیں بہت سماج پارٹی کا ایک سالی رانیت طاقت روح میں ادھار اس پس کی جیسے جیسے آپ سب بتا کہ بہت سماج پارٹی ستھاپ تھے کاسی رام جی اور کاسی رام نے بہت سماج پارٹی ستھاپ جو پیشلے تبکے تھے جو انوسی جاتی تبکوں کو بھرہم رانیت سنگیشن پر کٹور رگھات کیا تو یہ وجہ تھی جو بہت سماج پارٹی تھی بھارتی راج نیتی میں ایک اہم مقام بنا لیا اور آج یہ دوستو اگر بات تو راست پارٹی میں سے ایک پارٹی ہے یہ بہجن سماج پارٹی کے بڑھنے کے کارنانی بہجن سکھائے کا نارہ تھا جن تبکے کو دھیان نہیں دیا گیا تھا دبے کچھلے یا نیم وقت نیم ورگ کو زیادہ دھیان دیا اور یہ بدلا تھا راج نیتی کا پرس سوویت پرانانی پر نوکر سائی اور ستہ واج طاقت حاوی ہوتی گئی جسے ناغری کو جیون کٹین ہوتا گیا چار ترک سے کتھن کی پوشتی کیجئے سویت سرکار جنت کے لیے جن کلان کاری کاروں کو پورا کرنے محصفل ہو رہی تھی ہاتھی آرہ نیرمان جیون جسے کٹین ہوتا جا رہا تھا پرس سرکار بھارت سانتی بھنگ کرنے نیرنطر پیراس کر رہی کنی چار دارانوں کی ساتھ سی کتھ پوشتی کیجئے دوستو یہ تو بہت جیون تک پوشتی تھی چاہے دوستو آپ پلواما اٹیک ہو ایسے بہت ساری چیزیں آپ سامل کر کس پرکار سے پاکستان سمجھو تک کس پرکار سے پاکستان نے تاسکن سمجھو تک یہ ساری چیزیں پاکستان کا لگاتار بھارت سیمہ ویاد میں فائرنگ یہ وہ سب کارنیں جس سے لگاتار پاکستان بھارت نرنتر پریاس کر رہی چلیے پرسی بھارت سنگ میں ہیدراباد کی ریاست کی ویلے پرستی کی رکھے کی جیسے آپ سب پتا ہیدراباد نجام اسمان علی تھا اور حیدراباد جو ہے اسمان علی حیدراباد کو ایک سوطنت ریاست بنانے کے نرنے کے موڑ میں تھا اور حیدراباد جو جنسنگ کیا بھارت جنسنگ کیا حیدراباد ہندو تھی مسلمان تھا اس کے علاوہ دیکھیں جو حیدراباد نجام تو اس نے جو سیوکار جو رجا کار تھے ان کو جنتہ پر جلم کرنے کے لیے بھیجا جنتہ پر لگات تر اتی چار کر رہے تھے یہ ساری چیزیں تھی اس نے بعد میں حیدراباد کے ویلے کے لئے اتردائی پرستیتیوں کو پیدا کیا اب انتتہ بھارت سرکار کے دوارہ سردار بللہ بھائی پٹیل کے بہت سمجھانے بجانے بعد بھی جب نہیں مان گیا تو سینی کاروائی کے مات سے ہیدراباد کو بھارت میں سامل کر لیا گیا کوشن نمبر 26 سنوکت راست کے لئے اوستق سمجھے جانے سنگٹن کی بناوٹ اور اس کی پرکیز سنبندی کی چار چودار کو رنن کی جی سنوکت سمجھے سوویت سنگٹ بگٹن کی بات تو کہا جاتا ہے کہ سوویت سنگٹ کی جو سنگٹ تھی وہ ڈبا ڈو گئی پر ایسا نہیں ہے ایسے بہت چیزیں جس میں سوویت سنگٹ جو یونایٹی نیشن آف اوگنائزیشن ہے اس کی بناوٹ میں صدار کی بات کی ملنہ کی وکات سیل دیس ہوگا سنگٹ را سرکشہ پرشت کے نئے ستائی 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 بھارت اور چین کے سمبند میں چار مہت بدلاؤ کی بھارت تتہ ازرائیل کی سمبند میں بھاج پا بی جی پی سرکار کی بھومی 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 کی اگر اس کوششن کی بات تو آپ پتہ دوستو بھارت اور ازرائیل کے سمبند پہلے سے اچھے نہیں رہے تھے کیونکہ بھارت میں مسلم آبادی ہے اور ازرائیل دوستو اس میں ہمیشہ تناؤ رہا ہے اور اس وجہ سے ازرائیل اور بھارت سمبند کافی اچھے نہیں رہے لیکن سرکار کے بھارت پردان منطری جو نیدر بھارت پہلے پردان منطری بنت جو اجرائیل کی آترہ پر جاتے ہیں بہت دنیا کو بات ساری یعنی اینڈی سرکار نے کافی کچھ اس سمبند کو پراغرن کیا بھارت اور اجرائیل کے سنگرز کو اس کے بعد دیکھتے ہیں پردان منطری نیتان وہ بھی بھارت میں آتے سمبند اپس اچھے سرکار میں اس کے مائپ کوشن پوچھا گیا ہے مائپ میں کافی کوشن پوچھا گیا دیکھ سکتے ہیں وہی راج جہاں پردان منطری نیدر بودی 2019 میں لوگ سبا کے سدھ سکر میں نیروا چیز بنار یعنی اتر پردیس بنارہ سے آئے گا جہاں سومناط مندر دوستو سومناط مندر گجرات میں دی وہی کے اندر ساسی چھے جو 2019 میں آیا جمہ ان کسمیر جمہ کہہ سکتے ہیں اگلا پرسن پوچھا گیا دوستو وہی راج جہاں مک مطری کپوری تھاکور نے ارک چل کی نیت چوتھا جو ہے یہاں پر کنفیوز نہیں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار کا کیا گیا ہے اور ورس 1912 نے بہا سے ادار پر راج آندر پردیس آنی اے تو یہ جو ہیں اس کے جو سومن کوشن کیے گئے ہیں تو یہ پورا کوشن دوستو ہم نے سولیوشن کر لیا ہے اس کے علاوہ دوستے دیکھتے ہیں یہاں پر کارٹون دیا گیا ہے نیملکت کے ادار دیوستو کے لئے نیچے دیکھ کارٹون 1971 کے چنو میں اندر گاند جی سے سمبھن دیت کارٹون کا دھیان پورو ادن کیجئے تتہ اس کے آگے دیئے پرشن اتر دیجئے کارٹون نے کٹورے کے ساتھ کب سے باہر جھاگتے وقت کیا درس ہے تو اندر گاند نے 1971 میں دوستو گریب ہٹاؤ نارا دیا تھا تو اس کا پرتیق ہے اس کارٹون کے مادیم سے سندیز دیا جار رہے دوستو آپ سمجھ سکتے کیا سندیز دیا جار رہ ہے تو اس کارٹون مادیم سے جو کارٹون سندیز دے رہا ہے گریب ہٹاؤ کنا دوستو اگلا کوششن دوستو میں آپ آتھ کال کو نیاز سنگت دھرانے کے لئے دو تین ترگ دیجئے دوسرے اگر ترگ بات کرے دوستو ادھ اچھی فسل کا پیدا نہ ہو نا انیس سو بہتر تی 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 میں بھارت میں اچھی نہیں ہو تھی دوسرے سب سو سنگ نیتی نیتی ریشنٹلی جو آپ اوڑی اٹیک تھا تو یہ سب آپ اس اتر میں لکھ سکتے ہیں دوستو پورا طریقے سلیوشن اور ہنڈرڈ پرسند سٹی سلیوشن تو آپ اپنے مارکس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے نمبر آنے پوریٹیکل سائنس میں تو دوستو اگر اچھی لگے دوستو پریز لائک کر دی ہمارے چینل پر نئے تو سب 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 کوئی بھی ڈاؤ تو پریز کمین باکس میں کمین کیجئے بہت بہت دن نواد دوستو بیو دیکھنے کے لئے جائے